اسلام علیکم اور welcome back to orange shots مجھے مکمل ایک این ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی غباروں کے ساتھ تو کھیلے ہی ہوں گے اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ ایک غبارے میں اور ایک جہاز میں کیا مماثلہ ہے what is the similarity پانچ منٹی تظار کیجئے میں آپ کو ابھی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں غبارے کے اندر ایک بہت ہی incredible قسم کی چیز ہوتی ہے اور وہ incredible چیز یہ ہوتی ہے کہ جب غبارے کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ پھیلتا ہے it expands اور جب اس کو تھنڈا کیا جاتا ہے تو یہ سکڑتا ہے یعنی کہ it contracts اگر ہم آسان الفاظ میں بات کریں تو غبارے کے structure کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر اس کو پھیلنا ہو تو وہ پھیل جائے اور اگر اس کو contract ہونا ہو یعنی کہ سکڑنا ہو تو وہ سکڑ جائے جہاز کے ساتھ بھی یہ پھیلنے اور سکڑنے والی چیزیں ہوتی ضرور ہیں لیکن جہاز غبارے کی طرح نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ جب اس کو پھیلنا ہو تو یہ expand ہو جائے اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس نے سکڑنا ہو تو یہ بالکل contract ہو جائے that is one big problem غبارہ آپ کا تب تک پھیل اور سکڑ سکتا ہے جب تک اس کے اندر صلاحیت موجود ہے until the time you don't cross the expansion اور contraction limits غبارہ پھیلتا اور سکڑتا رہے گا لیکن جہاز کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے اگر آپ بات کریں ہوای جہازوں کی تو ان کی اندر بھی expansion اور contraction موجود ہوتی ہے کیونکہ ہوای جہازوں نے ہوا میں اڑنا ہوتا ہے جب وہ اوپر ہوا میں جاتے ہیں تو دیرستھین ہے ہوا وہاں پہ پتلی ہے ہوا کا پریشر وہاں پہ کم ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہوای جہاز expand ہوتا ہے اسی طریقے سے جب جہاز واپس نیچے زمین پہ اتر رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہوا کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے تو آپ کا ہوای جہاز contract ہوتا ہے اور اس کے structure کو اسی مماسلت سے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ contract اور expand ہو سکے لیکن آپ کو بھی میں نے پانچ مند پہلے یہ بات بتائیے کہ جہاز یعنی کہ ہمارا جہاز بحری جہاز اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی لیکن اگر ہم بات کریں contraction اور expansion کی تو بلکل ہر دوسری چیز کی طرح ہر structure کی طرح بحری جہاز کا structure بھی contract بھی ہوتا ہے اور expand بھی ہوتا ہے usually آج کے دور میں جتنے بھی جہاز بنائے جاتے ہیں یعنی کہ بحری جہاز جتنے بھی بنائے جاتے ہیں ان سب کا structure rigid ہوتا ہے steel سے بنا ہوا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غبارے کی معنیت expand اور contract نہیں کر سکتا اگر آپ بحری جہاز کے مختلف parts کے اوپر یعنی کہ مختلف حصوں کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہر حصے کو اس طریقے سے design کیا گیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی contraction یا expansion ہو تو وہ اس کو withstand کر سکے اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے کیونکہ بحری جہاز صرف اور صرف ایک جیسے علاقے میں تو چلتے نہیں ہیں ہمیں سال میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایسی ports میں جاتے ہیں جہاں پہ برفواری ہو رہی ہوتی ہے temperature minus 20 minus 30 تک ہوتا ہے اور پھر ہمیں ایسی ports میں بھی جانا پڑتا ہے کہ جہاں پہ temperature 50 degree centigrade ہوتا ہے تو آپ یہ فرق ملاحظہ کر رہے ہیں کہاں minus 20 اور minus 30 اور کہاں پہ plus 50 اور plus 45 لیکن جہاز کا structure ان تمام کی تمام contractions اور expansions کو برداشت کر سکتا ہے ہر چیز جہاز پہ اس طریقے سے design کی گئی ہوتی ہے کہ وہ اس تمام کے تمام temperature change کو برداشت کر سکے ماں سوائے ایک چیز کے there is one thing جو کہ ان تمام contractions اور expansions کو برداشت نہیں کر سکتی اور وہ چیز ہوتی ہے جہاز کے cargo tanks basically یہ ایک oil tanker ہے oil tanker کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام کے تمام cargo tanks بہت اچھے طریقے سے seal کیے ہوئے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس جہاز کے forward حصے کو پانی کے اندر ڈبو بھی دیں گے تو بھی پانی ان cargo tanks کے اندر نہیں آئے گا until and less کہ یا تو آپ کی کوئی opening خراب ہو جائے اس کی ceiling ختم ہو جائے اور یا پھر آپ کا cargo tank rupture ہو جائے لیکن اتنی اچھی ceiling کے ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ drawbacks بھی آتے ہیں اور انہیں اس ایک سب سے بڑا drawback تو یہ ہے کہ آپ کے cargo tanks کے اندر موجود ہوتا ہے تیل یعنی کہ oil sometimes ہم crude oil carry کرتے ہیں sometimes ہم diesel oil carry کرتے ہیں اور یہ cargo بھی کوئی تھوڑا بہت نہیں ہوتا ڈیڑھ لاک ٹن ڈیڑھ لاک ٹن آپ کے cargo tanks میں موجود ہے لیکن اب آپ imagine کریں کہ آپ کا cargo tank مکمل طور پر سیل ہے اب جب گرمی بڑھے گی تو نہ صرف یہ کہ cargo tank expand ہوگا بلکہ اس کے اندر جو liquid ہے اس نے بھی تو expand ہونا ہے اور آپ لوگ اگر physics سے اچھی طریقے سے واقف ہیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ solid اور liquid ایک ہی تیدیں expand ایک ہی temperature کے اوپر نہیں ہوتے they are different آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو ہمارا cargo tank اتنا expand نہیں ہوتا جتنا کہ وہ liquid expand ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس liquid سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں وہ gases جو کہ cargo tank کے اندر کسی بھی وقت موجود ہوتی ہیں اب آپ ایک loaded tank کو consider کریں loaded tank کو کیا پوری loaded oil tanker کو ہی consider کریں جس میں ڈیڑھ لاک ٹن تیل موجود ہے جب temperature بڑھ رہا ہے تو تیل expand ہو رہا ہے تیل کے expand ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اب کیا کرے گا کہ تیل اپنی gases کو مزید give off کرے گا اس میں سے مزید gases نکلیں گی اور جو already gases وہاں پہ موجود ہیں وہ اور زیادہ expand ہوں گی اب جہاز کے cargo tanks کوئی غبارہ تو ہے نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ ان کو پھولانا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے size سے 6, 7, 8 گناہ بڑے ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا cargo tank تھوڑے بہت پھیل اور contract ہو سکتے ہیں لیکن یہ غبارہ نہیں بن سکتے this can lead to a potential disaster جب آپ کے cargo tanks کے اندر pressure بڑھے گا تو آپ کے cargo tanks کی جتنی بھی walls ہیں ان سب کے اوپر pressure exert ہو رہا ہوگا اگر آپ اس pressure کو کسی بھی طریقے سے manage نہیں کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے tanks پھٹ سکتے ہیں they can explode and by all means this has already happened یہ چیزیں ہماری industry میں already ہو چکی ہیں اس کے علاوہ جب cargo contract ہو رہا ہوگا اور جتنی gases وہاں پہ موجود ہیں وہ بھی سکڑ رہی ہوں گی تو وہ cargo tanks کی wall کو اندر کی جانب کھینچیں گی اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے tanks implode ہو سکتے ہیں اور by the way اگر آپ explode اور implode کا مطلب جاننا چاہ رہے ہوں یا ان میں difference جاننا چاہ رہے ہوں تو جب کوئی بھی چیز باہر کے جانب پھٹتی ہے تو وہ explode ہوتی ہے اور جب کوئی بھی چیز اندر کے جانب collapse ہو کے پھٹتی ہے تو وہ implode ہوتی ہے جہاز کے cargo tanks کے ساتھ یہ دونوں کے دونوں کام نہ صرف ہو سکتے ہیں بلکہ ہماری industry میں بارہا ہو چکے ہیں تو آپ کو جہاز کے اندر یہ جو vapor pressure ہے اس کو monitor کرنا اور اس کو manage کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے you are running your vessel into a danger and that is the point where this thing comes in ان کو کہا جاتا ہے PV valve یعنی کہ pressure vacuum valve یہاں پہ اس وقت میں جس چیزیوں پر کھڑا ہوا ہوں یہ vacuum side ہے vacuum side کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے tank کے اندر negative pressure build ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا tank جو ہے اس کے اندر gases اور liquid دونوں contract کر گئے اور یہ اب کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے tank کی plating کو نیچے کی جانب کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس موقع پر یہ والی side کام آئے گے اس valve کی vacuum side کے اندر ہوتا ہے کیا ہے کہ نیچے چھوٹی سی disc ہے جیسے ہی tank کے اندر vacuum develop ہوگا suction effect سے یہ والی disc اوپر کی طرف اٹھے گی اور باہر سے ہوا اندر آنا شروع ہو جائے گی پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے tank کو اس پوائنٹ پر جانے نہیں دینا کہ جہاں پہ یہ باہر سے تازہ ہوا اندر لے کیونکہ آپ کے tank کے اندر hydrocarbons موجود ہیں یہ تازہ ہوا اگر اندر جائے گی تو یہ flammable mixture بنا سکتی ہے اور پھر آگ لگنے کا اور پھر ایک اور قسم explosion ہونے کا سطرہ ہوتا ہے لیکن in case of any problem at least آپ کے پاس یہ ایک backup موجود ہے یعنی کہ vacuum side کھلی ہوا اندر آئی اور آپ کے tank کے اندر جو ایک implosion ہونے کا چانس تھا وہ ختم ہو گیا then comes this side this is called as the pressure side اور pressure side کے اوپر exactly similar طریقے سے ایک اور disk موجود ہوتی ہے جب آپ کے cargo tank کے اندر pressure بڑھتا ہے اور gases کا pressure ایک certain limit سے جب بڑھ جائے گا تو وہ gases اس disk کے اوپر pressure exert کریں گی جب وہ اس disk کے اوپر نیچے سے pressure exert کریں گی تو یہ disk اٹھے گی اوپر کی طرف اٹھتے ساتھ ہی وہ gases ہوا میں release ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے tank کا pressure کم ہو جائے گا اس طریقے سے آپ implosion اور explosion دونوں سے بچ سکیں گے ویسے میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتا دوں کہ in fact ہمیں اپنے tank کے pressure کو manage کرنے کے لیے PV wall تو بالکل ہمارا last resort ہوتا ہے in case اگر آپ کا tank vacuum میں جا رہا ہو تو ہم اپنا inert gas system چلا کر اپنے tanks کو بھر لیتے ہیں اسی طریقے سے اگر tank کے اندر pressure بڑھ رہا ہو تو ہماری پہلی priority یہ نہیں ہوتی کہ ہم PV wall سے gas نکالیں بلکہ ہمارے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے that is called masterizer ہم masterizer کو کھول کے اس تمام کے تمام pressure کو فضاء میں چھوڑ سکتے ہیں اور masterizer سے نکالنے کی ایک special وجہ یہ ہے کہ masterizer چونکہ اونچا ہوتا ہے وہ gases آپ کے deck سے کافی اوپر ہوا میں جاتی ہیں تو پھر جہاز کے لوگوں کو لیے خطرناک نہیں ہوتی کیونکہ یہی petroleum gases جو آپ کے tanks کے اندر موجود ہیں ان کے اندر hydrocarbons بھی ہوتے ہیں ان کے اندر hydrogen sulfide بھی ہوتی ہے benzine بھی ہوتی ہے chlorine بھی ہوتی ہے بہت ساری different gases ہوتی ہیں mercatins بھی ہوتی ہیں جو کہ ایک انسان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں اس لیے ہماری پہلی priority یہ ہوتی ہے کہ اگر tank کے اندر pressure بڑھ رہا ہو تو ہم masterizer کھول کے وہاں سے اس pressure کو release کر دیں تو ہمارا یہ equipment وہ چیز ہے جو کہ جہاز کو کسی بھی قسم کی explosion یا explosion سے بچاتا ہے اور ہمارے ہر cargo tank کے اوپر ایک pv valve at least ایک pv valve ضرور لگا ہوتا ہے اگر آپ لوگ یہ چیز جاننا چاہ رہے ہوں کہ اگر بیچ سمندر میں جہاز پہ fresh water ختم ہو جائے تو ہم لوگ کرتے کیا ہیں تو click کیجئے یہاں اور اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ جہاز کے اوپر اگر آسمانی بجلی گر جائے تو ہوتا کیا ہے تو click کیجئے یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is میزاہد نسار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ